بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر پرنٹ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے رون کے ان چار خوب کے بارے مجھے سکتے لائس میں کمپلیڈ کیے جاتے ہیں اور اچھی کمپلیشن کے ساتھ کی رون جو ہے وہ کپوٹ ہو جاتا ہے ایسا پہ بیلک ٹیپ جو ہے وہ برومنگ کا آتا ہے برومنگ ایکسیلی ایک ٹرٹ کے پیچھے لگی تیر وائر کی سرکولٹ بروٹ دیتی ہے جو روڈ کو بروٹ کر دیتی ہے اس بروٹ کا مفصل یہ ہوتا ہے کہ روڈ کے اوپر جتنے بھی میٹیرل سٹک ہو جاتے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے ایسی لیے اس بروٹ کو ایک خاص انگل پر سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جس طرح بروٹ جو ہے وہ گھوم سکے یا گھومائے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میٹیرل ایک سائیڈ پہ ہو سکے اور بروٹ جو ہے وہ نسبتاً کلین ہو جائے یا جتنے بھی سخت میٹیرل ہیں وہ ہٹ جائے اس کے بعد دوسرا سٹیپ کھاتا ہے یعنی برومنگ کا کلیر ہونے کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ایرنگ کا یا ہوا ہوتی ہے اس ہوا میں کیا ہوتا ہے اس ہوا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ برومنگ ہو جانے کے بعد جتنے بھی میٹیرل آپ کے پاس یا اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ سخت میٹیرل ہو وہ نرم ہو جاتے ہیں اور اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ نکلاتے ہیں اور گرومنگ کے ساتھ جتنے بھی میٹیرل سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں وہ تو ٹیک ہوتے لیکن اس کے علاوہ جو میٹیرل سائیڈ پہ نہیں جاتے اس کو سائیڈ پہ لے جانے یا روڈ کے سر پہ سے ہٹانے کے لیے اس ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے ہوا کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک کمپریسر لگایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس کو کمپریس کیا جاتا ہے اور اس کمپریس ہونے کے بعد اس کو زیادہ سپیڈ کے ساتھ روڈ کے سرفس پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جتنے بھی خلقے میٹیرل ہوتے ہیں یا جتنے بھی سسپینڈڈ میٹیرل ہوتے ہیں جو روڈ کے سرفس کے اوپر پڑے ہوتے ہیں اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پورس تے وہ کلیر ہو چکے ہیں اب روڈ جو ہے وہ نسبتاً زیادہ صاف ہو چکا ہے یعنی جتنے بھی پورس تے وہ کھل چکے ہیں اس پورس کو کیوں اوپن کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کے بعد تیسرا سٹپ آتا ہے اور اس میں سپریئے کیا جائے گا تو سپریئے کرنے کے لئے پورس اوپن ہونے چاہیے تاکہ سٹیکنگ کے لئے اس کو جگہ مل سکے اور یہ سپریئے اس پورس کے اندر چاہ سکے اور اگلے سٹپ میں جب آپ اس پر بیچومی اس پارڈ کی لیئر دیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹیک ہو چکے اب یہاں پر اس سٹپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ سر پر جو ہے وہ نسبتاً کلین ہو چکا ہے یعنی یہ سپریئے کے لئے تقریباً ریڈی ہو چکا ہے شولڈر کے علاوہ یہ سپریئے کے لئے ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرک میں سپریئے جو ہے پرائم کورٹ جو ہے وہ لوڈڈ ہے اور یہاں پر سپریئے کیا جاتا ہے سپریئے کے لئے پرائم کورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے پرائم کورٹ ایک خاص حسم کے مٹیرل ہوتے ہیں جس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں جو اگزیسٹن سرپس کے ساتھ نئے بیچومینیس کورٹ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈ کیا جاتا ہے یہاں پر آپ سپریئے کو دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کے ذریعے اس کو سپریئے کیا جاتا ہے اس مٹیرل کو روڈ سرپس کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹلی اس طرح نہ رہ سکے یعنی کوئی بھی جگہ سپریئے بغیر نہ رہ سکے تاکہ اس کے اوپر جب سپارٹ کی لئر کی جائے گی یعنی اے ڈبلیو سی کی لئر کی جائے گی تو وہ کمپلیٹلی سٹیک ہو سکے یہاں پر آپ دے سکے کہ کافی اچھے طریقے سے اس کو سپریئے کیا گیا ہے اور جتنا بھی آپ کا روڈ سرپس یا وٹھیں میٹل وٹھیں اس کو کلیر کر دیا جاتا ہے نیکس ٹیپ جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس پارٹ اس پارٹ کو پیور مشین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے ایک ٹرک کے ذریعے اس پارٹ آتا ہے اور اس کو پیور مشین میں لوڈ کیا جاتا ہے پیور مشین میں لوڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس پارٹ کو پیورٹ کیا جاتا ہے جتنا بھی آپ کے ساتھ لینڈ وٹھ یا مٹل وٹھ ہوتا ہے اس پر اس کو کیا جاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ سمجھ ہو چکے ہوں گے Thank you so much. Allah Hafiz.